غوثی آزم سرکار فرماتے ہیں کہ یہ زبان تمہیں اللہ کا نام لینے کے لیے دی گئی ہے یہ زبان تمہیں اللہ کا نام لینے کے لیے دی گئی ہے لوگ زبانوں سے گالیاں دیتے ہیں غوثی آزم فرماتے ہیں اگر اس زبان سے خدا کا نام نہیں لے سکتے تو پھر جس نے یہ زبان دی ہے اسے واپس کر دو گالیاں دینے کے لیے اپنی زبان کہیں اور سے لاؤ لا نہیں سکتے جس کام کے لیے جو عزو آپ کو ملا ہے زبان کی صورت میں لب و رخصار کی صورت میں اور یہ مبارک چشمان نور کی صورت میں آپ اس کا استعمال کریں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ذرا سی حی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں آپ آرام کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ذرا سی آواز آپ کی میں سننا چاہتا ہوں یہ کام بہت ضروری یہ گنیادی کام ہے اگر یہ کام نہ ہو تو پھر آپ تک میسج نہیں پہنے پائے گا لہٰذا اس بنیادی اور تعمیری کام کو ہو جانے میں شیر سماعت کرنے تین مصروں کے یہ کلام ہے دو تین مصرے ہیں میں پڑھتا ہوں ذرا سی حی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں کچھ نہیں کہنا آپ کو صرف سبحان اللہ کہنا ہے ایک بزرگت سائیوال شریف میں ہر بات میں کہتے ہیں تجھے یہ ٹوپی کس نے دیئے تو لوگ کہتے ہیں میں نے بنائیے تو ناراض بہت ہوتے تھے تجھے یہ گاڑی کس نے لیے تو وہ کہتا میں نے خریدیے تو ناراض بہت ہوتے تھے ایک مطلب ایک صاحب مٹھائی لے کے ان کے پاس آگئے بولے یہ کیا ہے بولے مٹھائیے بولے کس نے بنائیے بولے میں نے بنائیے تو وہ اللہ والے چاہتے تھے کہ یہ کہہ دیکھئے اللہ کی طرف سے لیکن وہ زد پہ اڑا ہوا تھا اس نے کہا اسے میں نے بنائیے کہا یہ جو چوکور مربع اسے کس نے بنایا تو اس نے کہا بابا یہ میں نے بنائیے میری کاری گریے کہا اس کے اندر یہ رنگ کس نے بھرا بولے میں نے بھرا بولے اسے مٹھائی کیوں کہتے ہیں بولے اس لیے کی میٹھی ہوتی ہے بولے اسے کس نے بنایا بولے میں نے بنایا بولے اسے کیا کہتے ہیں بولے مٹھائی کہتے ہیں اب بابا کو جلال آ گیا جلال آ گیا وہ کہتے ہیں اسے مٹھائی کیوں کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے میٹھی ہے تو کہتے ہیں میٹھی کیوں ہے تو وہ کہتا ہے اس میں چینی ہے تو بابا کہتے ہیں یہ چینی کہاں ہے بولے اس کے اندر ہے بولے اس کے اندر کئی کیسے ہیں کہاں میں نے ڈالی ہے بولے تیرے پاس چینی کہاں تھی بولے میری دکان میں ہے دکان میں چینی کہاں سے آئی بولے بنیے کی دکان سے بولے شوگر فیکٹری سے وہ شگر فیٹری میں چینی کہاں سے آئی وہ نے گننے کے کھیت سے وہ نے گننے کے کھیت میں چینی کہاں سے آئی وہ نے گننے سے وہ نے گننے میں کہاں سے آئی وہ نے خدا کی طرف سے وہ نے ظالم کہتا کیوں نہیں کی مٹھائی خدا کی طرف سے آئی ہے رب نے زبان دیئے تو اس کے نام پر خرج کرو ایک ہی بندے بست ذرا سی ہائی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں شبِ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں ایک بندے دیکھیں ذرا سی ہائی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں شبِ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں ذرا سی ہائی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں شبِ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں تیری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں ہر ایک جانب محمد مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہیں ابو بکرو عمر عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں ہر ایک جانب محمد مصطفیٰ کے یار بیٹھے ہیں ابو بکرو عمر عثمان و حیدر چار بیٹھے ہیں وہ دیکھو بیچ میں وہ احمد مختار بیٹھے ہیں نبی پر حملہ کرنے جب کبھی کفار آتے تھے یہ کر کے مشورہ آپس میں اکثر بھاگ جاتے تھے علی پھر ہاتھ میں لے کر وہاں تنوار بیٹھے ہیں علی پھر ہاتھ میں لے کر وہاں تنوار بیٹھے ہیں ذرا سی ہی دوری احمد مختار بیٹھے ہیں شبہ میراج ہے آقا سرے دربار بیٹھے ہیں تری سرکار میں خالق میرے سرکار بیٹھے ہیں آپ سٹھو گئے بہت دو شکریہ دس منٹ کے لیے کوئی تقریم نہیں ایک اختباس ایک دیباچہ ایک مکمل گفتگو کا نیچوڑ ماہ حسن حضرت علامہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قبلہ کے حوالے سے وہ تقریم نہیں بلکہ آنے والے شخصیت کی گفتگو کی عظمتوں کو اجاگر کریں گے بلے عدب اور احترام کے ساتھ میں خطابت کے میدان کے اس عظیم الشان شہ سوار کو میں محبت سے بس دس پندرہ منٹ کے لیے آپ کے حوالے کرتا ہوں تب تک یہ بنیادی کام بھی ہو جائے اور ان کی آمد آمد بھی یقینی ہو جائے نہ رہے تکبیر نہ ہوت بار درہ آباد لگائیں نہ رہے تکبیر